ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ڈیوی نے داخل کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان آیتوں کو پڑھا کر چھاتروں کو اس سے نسگائید کیا جاتا ہے کروشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا اندونوں نے ایک سوارتیو سوی دن بھی لگاتا جواری ہے کروشی کانونوں کو رد کرنے کی ماں کو لے کر کسان بارڈ پر جاتے ہوئے ہیں ریواری پہنچے کروشی منتری جی پی دلال نے کسان آندولن کو لے کر اپنا بیان دیا ہے منتری جی پی دلال نے کسان آندولن کو کورسی کی لڑائی بتایا اور وہیں جی پی دلال نے کہا کہ کسانوں کے کمدھوں پر بندو پر کچھ پائٹیا ستا کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور اس آندولن میں کسان مہین ہے انہوں نے کہا کہ 90 فیصدی سے زیادہ کسان تو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کسان نیتا اور سرکار بیچ کر فیصلہ کری سمسیہ کا سمادھان ضرور نکلے گا کروشی منتری جی پی دلال نے سوموار کو گروگرام کا دورا کے ازدوران انہوں نے فاروق نگر ناجمنڈی میں فصل خرید کا جائزہ بھی لیا پرشی منتری جی پی دلال نے پتوہ دی ایہیلی منڈی میں خرید کا نیرکشن کیا اور منڈی کمیچی کو ضروری دشانل دیش دیئے انہوں نے کہا کہ خرید کو لے کر لگاتار شکایتیں مل رہی تھی کورونا بیکسین کو لے کر کانگرس نیتا راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے راحل نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کورونا بیکسین دیش کی ضرورت ہے راحل گاندھی نے ٹویٹ کر آگے لکھا کہ آپ بھی اس کے لیے اپنی آواز بلند کیجئے سب کو حق ہے سرکشت جیون کا راحل نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی پوچھ کی ڈیپٹی سیم دشانل چوٹالا نے ڈلی میں بیجو پی کے راشتر دھکش جیپی ندرہ سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد دشانل چوٹالا نے ٹویٹ کر اس ملاقات کی جانکاری سانچا کی اور بتایا کہ ملاقات کے دوران پردیش کے کئی احمدوں کو لے کر ان سے چرچا کی گئی پردیش میں بڑتی مہنگائی ویروزگاری اور کسانوں کے سمرتھن میں انیلو نے آج فتح آباد میں جوردار پردوشن کیا انیلو کارکرتا زلہ پردھان بلویندر سنگھ کے رون کی اگوائی میں نارے بازی کرتے ہوئے لگوں سے چکال پہنچے اس دوران فتح آباد زلہ پردھان کو راجپال کے نام گیاپن بھی سوپا اس مواقع پر زلہ پردھان بلویندر سنگھ نے کہا کہ آج لگاتا پیٹرول ڈیزل اور کیٹ ناشک دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس میں ہرورگ پریشان ہے انہوں نے سرکار سے روزگار اور کسانوں کی مانگ پر سنوائی کرنے کے پیل کی سپریم کورٹ میں بھی کورونا نے دستک دی دی ہے سپریم کورٹ کے کئی کرمچاری اور ادھکاری کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اسی بیچ کورونا کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے سبھی جج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے نماز سے ہی سنوائی کریں گے سپریم کورٹ کے سیکریٹری جنرل کے انسار کورونا سنکرمیت ہونے بالوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ساتھیوں کے سمپرک میں آئے لوگوں کی ٹریسن بھی کی جا رہی ہے بھارت میں کورونا بائیرس کے ماملوں کی سنکھیا ہر دن کے ساتھ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دیندرے سواست ہے منچالے کے انسار بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کھول ایک لاکھ اٹھ سپ ہزار نو سو بارہ نئے کورونا کیسز درس کی گئے اور جبکہ نو سو چال لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی ہے جو اب تک کا سب سے بڑا آکڑا رہا ہے پروری میں جہاں بھارت میں کورونا کے ماملے ہر روز دس ہزار تک آ رہے تھے مارچ میں وہ آکڑا ایک لاکھ پرتے دن تک جا پہنچا دیش میں اس وقت سب سے بوری ستی مہاراستر راجع کی ہے جہاں بیتے دن ساٹھ ہزار سے زیادہ کورونا کیسز درج ہوئے تھے مہاراستر میں تو ہر دن پچاس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آ رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سبھی اردسانیت بلوں میں کورونا کے چار سو ساتھ میں ماملے سامنے آئے ہیں دیش کی سرکشہ ملے گی بی ایس ایس میں بیتے چوبیس گھنٹے میں دو سو اتھاسی نئے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں اور وہیں سی آئی ایس 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 میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھالیز کورونا کیسز اور سی آئی ایس 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 میں باست جوان کورونا پوزیز پائے گئے اور وہیں ایس ایس بی میں بھی کورونا کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھنے ماملے سامنے آئے ہیں حالانکہ ITBP اور NSG کے لیے راہب کے خبر ہے بہاں 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک ایک کورونا کا ماملہ سامنے آیا ہے پلال اردھسینک بلوں میں ایک ایک ازار پانسو چالیس ایفٹیو کورونا ماملے ہیں دلی میں بڑھ رہے کورونا کیسوں کے بیچ دی آر ڈیو نے بڑی بھومے کا نبھانے کا فیصلہ کیا ہے دلی کینٹو میں اگلے رویبار تک دی آر ڈی او پانسو پیٹ والے آئی سیو سوویدھاؤں سے لیس اسپطال کی شروعات کرنے جا رہا ہے اردوار مہاکومب میں آج دوسرا شاہی سنان ہو رہا ہے اس شاہی سنان میں تمام اخاروں کے ساتھ وہ سن خاصتہ کی ٹھوکی لگا رہے ہیں آزاروں کے سنخیاں میں عام لوگوں کی بھیڑ بھی ٹھوکی لگانے کے لیے جھٹی ہوئی ہے بھیڑ بھونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر کورونا پروٹوکول کے نیم بھی ٹوکتے ہوئے نظر آ رکھے گئے اریانا میں پھر کورونا کے ماملوں میں بڑھاتری ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تین ہزار چاسو چالیس میں ماملوں کی پشتی ہوئی جس میں سے گروگرام سے ایک ہزار پیراسی فریدہ با سے چاسو پینتالیس کرنا سے بہت سو چانسٹھ نئے کیس سامنے آئے ہیں اور وہی امبالا میں کورونا کے ایک سو تیراسی حساس ایک سو ستتتھ نئے کیس سو کی پشتی ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے سولہ لوگوں کی جان گئی ہے جبکہ ایک ہزار ایک ہزار چانسو مریض ٹھیک ہو کر ساکشل گھر لوٹے ہیں پردیش میں ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا بیس ہزار نوپسو ایکیاسی پہنچ چکی ہے جبکہ ریکووری ریٹ لگاتار گھٹ رہا ہے جو سلحال 92.35 فیصدی ہے اور اب تک پردیش میں کل آنکھ رہا 3,16,881 پہنچ چکا ہے پردیش میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے نائٹ کا فیو لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لئے سواستمنٹری اینلویج مکھنمنٹری وانوہرلال کے ساتھ بیٹھر کریں گے اس کے ساتھ ہی فرنٹ لائن کے سبھی بھی بھاگو کوالٹ کر دیا گیا بڑھتے کورونا ماملوں کے بیچ ڈلی اور پنجاب میں پہلے ہی نائٹ کا فیو لاغو کیا گیا ہے اور وہیں ہریانہ سرکار بھی اس دشاں میں گمپیرتا سے بیچار کر رہی ہے سواستمنٹری نیلویج کے انوصار پردیش میں کورونا کے سونخی سٹی لگاتار بگڑتی جا رہی ہے ریواری کے ادھکانچ نیجی سکولوں نے سرکاری آدیشوں کو ٹھنگا دکھاتا ہوئے ایک سے آٹھوی تک کی ککشائیں سوچارو گروپ سے جاری رکھی نیجی سکول ایسوٹییشن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ سرکار کے آدیشوں کو نہیں ماننگے اور وہیں نیجی سکول ایسوٹییشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے سکول میں ککشائیں پہلے کی طرح سوچارو رکھیں گے اتنا ہی نہیں سکول بس میں کورونا کے نیموں کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اسے بیچ آپ کو مخاطب کہنا دیتے ہیں اس وقت کی بڑی اور ہیم خبر سے بڑی خبر تمام درشکوں تک اس وقت تسانجہ کر رہی ہیں جو کہ دلی سے کامی آ رہی ہے اور بھارت میں تیسری ویکسین کو منظوری ملی ہے اور سپوتنک وی ویکسین کے امرجنسی استعمال کو منظوری مل گئی ہے روس کی ویکسین ہے سپوتنک وی تو یہ تیسری ویکسین جسے بھارت میں منظوری مل گئی ہے حالانکہ دیش کے کئی راجعوں میں ویکسین کی کمی نظر آ رہی تھی اور اسے بیچ یہ چین کی ویکسین ہے جسے امرجنسی میں استعمال کرنے کی منظوری مل گئی ہے روس کی ویکسین ہے سپوتنک وی تو یہ اہم خبر تمام درشکوں تک اس وقت تسانجہ کر رہے ہیں بھارت میں تیسری ویکسین کو منظوری مل گئی ہے سپوتنک وی ویکسین کی امرجنسی استعمال کو منظوری مل گئی ہے آپ کو جانکائے دے دیں کہ روس کی ویکسین ہے سپوتنک وی اور لگاتار کئی پردیشوں میں ویکسین کی کمی گہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کو لے کر لگاتار بیپکشی نیتا بھی سرکار کو گھیرتے ہوئی نظر آ رہے تھے راول گاندھی نے بھی ٹویچ کر کہا کہ ویکسین کی کمی کا مددہ اٹھایا جائے اور اسی بیچ یہ ہم خبر سپوتنک وی ویکسین کو منظوری مل گئی ہے اچھل ایک بار پھر سے فتح فتح خبروں کی روح کر لیتے ہیں دراصل ہریانہ نیوز نے جب سکول بس کا ریالیٹی چیک کیا تو وہاں دیکھا کہ تیچرز بینہ ماسک کے بسوں میں ویچھے ہوئے ہیں اور وہیں سکول کے بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں سکول بلائے جا رہا ہے پتہ آباد میں سی ایم کے عدیش کے بعد بھی سکول کھولنے کو لے کر ڈی او نے چھاپے مارے کی اور موقع پر سکول میں پڑھ رہے چھوٹے بچوں کو گھر بھیجا گیا اس دران سکول پر بندن کو فتکار لگائی گئی دراصل ڈی او کے سکول پہنچتے ہی سکول پر بندن نے بچوں کو بسوں میں بیٹھانا شروع کر دیا تھا سووے کے مکھے نے گیار اپریل سے تیس اپریل تک پہلی سے آچھوی کخشائیں بند کرنے کے لیے خوشنا کی تھی لیکن سکول سنچالکوں نے سی ایم کے عدیشوں کو درکنار کر دیا جس کے بعد سکولوں میں چھاپے مارے کی دیئی ہے مہم کے نیجی سکولوں میں نہ تو کورونا آنے کا ڈر ہے اور نہ ہی مکھے منتری کے عدیشوں کا پالن یہاں کیا جا رہا ہے دراصل نیجی سکولوں کے ادھاپکوں کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ایک سال تک سکول بند رہے ہیں اور جس کارن بچوں کی پڑھائی کافی پر بھاویت ہوئی ہے اور آن لائن پڑھائی کے ذریعے بچے فون میں ترہا طورہ کے گیم اور ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے بچوں کے گلت راستہ اپنانے کا بھی جت ہے اور بھین سکول سنچالکوں نے بتایا کہ بچوں کے بے بھاوکوں کا کہنا ہے کہ سکول میں کخشائیں بند نہ کریں کیونکہ ان کے بچے پڑھائی میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو شاو میں یاتایات نیمو کا اولنگھن اور ماسکر کا استعمال نہیں کرنے والوں کے خلاف زلا یاتایات پولیس نے بھیان چلایا پولیس نے جوئی چوک پر موٹسائیکل سوار سہی تنیا بہنچالکوں کے خلاف بڑی کاروائی کی اور اس دران پینتالیس لوگوں کے چالان کیے گئے ٹیم کے انچارج اور ایسے چو بکرم سنگ نے بتایا کہ پانچ دنوں سے یہ بھیان چلایا جا رہا ہے اور اس ابھیان کے تحت مکہ طور پر دوپیہ بہنچالک جو ہیلمیٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جا رہی ہیں پورے زلے میں اس طرح کے ابھیان چلائے جا رہے ہیں سچوں نے بتایا کہ اس دران لوگوں سے کورونا کے نیمو کو پالن کرنے کے لیے بھی اور ماسک لگانے کے لیے بھی انہیں سمجھا جا رہا ہے جو نہیں مانتے ہوں کا چالان کیا جا رہا ہے لو میں کزبہ پنہانا کے نگینہ ہورڈل روڈ پر اناجمنٹی میں جانے والے بہنوں کی وجہ سے بھاری جام لگا رہا جام میں تحصیل دار اور خود پولیس وردھاگ کے جو گاڑی تھی وہ بھی فصی رہی قرید دو کلومیٹر تک بہنوں کی لمبی کتار یہاں لگی رہی جام کے چلتے وہاں چالکوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنے پڑا بتا دے کہ نگینہ ہورڈل روڈ پر پنہانا کے اناجمنٹی ہے جہاں کئی گاؤں کے کسان اپنا اناج بیچ میں آتے ہیں اور وہیں اناج خرید کا کام شروع ہونے سے آڈتیوں میں ناراضگی دیکھے جا رہی تھی ناراض آڈتی اور کسانوں نے ناروازے کرتے ہوئے جاکھل چنڈگرڈ روڈ پر جام لگایا آڈتی اور کسانوں نے بتایا کہ اناجمنٹی سے باہری جگہ پر کسانوں کی گہوں کی فصل گرا رکھی ہے اور جسے پانس سے چھے دن ہو چکے ہیں لیکن ان کی خرید پرکریہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے اسے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہیں برادہ میں وکاس کارے لوگوں کیلئے پریشانی کا کارن بن گئی ہے وارڈ نمبر دوس میں گلیوں اور نالیوں کے سیتی بہت ہی خستہ حال میں ہے جسے گندے پانی کی نکاسی بھی رکھی ہوئی ہے دراصل پرشاسن کبھی سیدھریج ڈالنے کے نام پر تو کبھی پانی کی پائپ لائن ڈالنے کے نام پر گلیوں کو خودوا دیتا ہے لیکن بعد میں گلیوں اور نالیوں کو چھیک نہیں کروایا جاتا اور جسے رہاگیروں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا گصہ آئی لوگوں نے برادہ نگر پالکہ کے خلاف ناری بازی کرتے ہو روش رہتایا اور وہیں لوگوں نے برادہ نگر پالکہ پر اندیکھی کرنے کا بھی آروپ لگایا اپیل کا مہینہ شروع ہوتے ہی گرمی نے بھی اپنا کہر برپانہ شروع کر دیا ہے اس چلچلاتی گرمی سے نڈرات پانے کیلی لوگوں کا روشان تیپ ادارتھوں اور زیادہ پانی والے فلوں کی اور ہو گیا ہے گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے ایسے میں لوگ گنے کا جوز تینہ کافی پسند کرتے ہیں جوز کی رہلی والوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ گنے کے جوز کی بکری اپریل کے مہینے میں دو گونی ہو گئی ہے پانی پت کی پورے وال کالونی میں اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب سی اے یہ ٹو کی ٹیم اور ایک وکیل میں بائیک نکالنے کو لے کر بیواد ہو گیا اس دوران وکیل نے اپنے پریجونوں کو موقع پر بھولا لیا اور جس کے بعد پولیس اور وکیل میں جم کر ہتھ اپائی ہو گئی یہ پوری باردات بہالگ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی گھٹنا کے بعد دونوں پاکش نے ایک دوسرے کے خلاب شکعہ تدرش کرا دی ہے ریوال کالونی میں رہنے والے ساحل نے بتائی کہ وہ بائیک سے گھر کے اور جا رہے تھے تب ہی سی اے یہ ٹو کی گاڑی آ گئی انہوں نے گاڑی پیچھے کرنے کو کہا تو سپاہی سننی نے گاڑی غلوچ کرنا شروع کر دیا پولیس اور وکیلوں کی ہاتھا پائی کے معاملے میں پانیپت کوٹ پریسر کے سبھی وکیلوں نے ورک سوسپینٹ کر دیا ہے اور پولیس کے خلاف جم کر مارے بازی کر رہے ہیں دراصل وکیل سی اے یہ ٹو ٹیم پر کاروائی کی مانگ کو لے کر اڑے ہوئے ہیں اسی کو لے کر وکیلوں نے پولیس ادھکشا کے کارالے کے باہر بھر نہ دیا پانیپت کے نمبرے گاؤں کے نزدیک ایک ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی بتا جوارا کہ حادثے میں موٹر سائیکل سبار تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ ٹکر اتنی جبردست تھیں کہ دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تیسرے سکش نے علاج کے دوران دمت ہو دیا حادثے کے وقت تینوں کام سے لوٹ رہے تھے اسے بیچ جب وہ موٹر سائیکل سے نمبری گاؤں ستھ گیتا سکول کے پاس پہنچے تو تیجی سے آ رہے ٹکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی برحال پولیس نے معاملہ درش کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے گوہانہ تحصیل کے انٹرگت آنے والے گاؤں بچ پڑی کہ کسان کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی یہ کسان بیتے دنوں سے سنگھو وارڈر کے اندولن میں شامل تھا رمیوار صبح خریب تین بجے کسان راجین جو کے سینے میں درد ہوا درد اتنا زیادہ تھا کہ اس کی درد کے کارن موت ہی پھو گئی قردیش سرکار نے چودہ پہل کو ہونے والے سرکاری کارکر موک اور رد کرنے کے آدیش دیئے ہیں سبی زلو پائکتوں کا آدیش جاری کر دیئے ہیں کارکر موک کے لیے منتیو کے بھی ڈیوٹی تکے گئی تھی ہم بالا میں خریب ایک سال پہلے بنٹری نامکی یوک کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی گئی اب گواہی دینے سے روکنے کے لیے مرطقی بزرگ ماں کو جان سے وارنے کی دھنکی مل رہی ہے اور وہی پیڑی تماک آروپ ہے کہ پولیس بھی اس معاملے میں ٹالما ٹول کر رہی اب ستیتی ہے کہ بزرگ ماں نے بیچے کے ہتیارے کو سجا دلانے کے لیے دردر کی چھوک ریکھا رہی ہے اور وہی ساروپ پر جب مہیش نگر تھانا پر بھاری عجیف سنگھ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو لوکل جو شکایتیں آتی ہیں وہ ایک ہی شکایت آئی تھی اس پر نیامانوسار کائروائی کر دی گئی ہے سونیپت کی اسٹریف پولیس کے ہاتھ بڑی کامیابی لگی ہے پولیس نے سترہ سال سے پڑار آروپی کو جھارکھن سے گرفتار کر لیا آروپی دھرمینڈر جھارکھن کے جو ہے نام بدل کر وہاں ٹرکوں پر ہیلپر کا کام کر رہا تھا دھرمینڈر یہاں شادی کے بعد قیرائے کے مکان پر رہ رہا تھا دھرمینڈر نے سال دو ہزار میں گن نور میں پیٹرول پنپ پر لپاٹ کی تھی سرکار دھرمینڈر پر پچیس ہزار کا انام خوشت کیا تھا دھرمینڈر سونیپت کے چٹریہ اولیا گاؤں کا رہنے بانا ہے سرسا میں سرو کرمچاری سنگر کے بیندر سلے کرمچاریوں نے روش پردشن کیا اس دران پردشن کاریوں نے پرانے پینشن بحالی اور کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنے کی مانگتی اس کے ساتھے کرمچاریوں نے سرکار سے دیبھاگوں کا نیجی کرنے بند کرنے کی بھی مانگتی لیکن پولیس پرشاستر نے بابا بھومنشاہ چوک پر پردشن کاریوں کو روک لیا جس کے باب کرمچاریوں نے کابنٹ منطری کے نیجی سچی جگسیر سنگھ کو مانگ پر ترسو پا گروگرام پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے اویر شراب کی بڑی خیر بڑامت کی اس ماملے میں ایسی پی کرائیم کا کہنا ہے کہ شروعاتی تفتیش میں سامنے آیا کہ امازون کمپنی کے برکس میں دھائی لاکھ قیمت کی شراب کو شہر کے نامی شراب کے چھیکے سے بھر کر تذکری کرنے کے تیاری کی جارہی تھی لیکن اس سے پہلے باردات میں شامل بدماش اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہو پاتے پولیس کے کرائیم برانچ میں پیک اپ گاڑی میں وہ شراب بھری اور شراب اور گاڑی چلا رہے شاتر بدماش کو بھی گرفتار کر اس ماملے کا کھولا سکر دیا آزر پولیس کے سیئے ٹو کی ٹیم نے مہانت چندنپوری پر گولی چلانے کے آروپ میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا گرفتار کیے گئے آروپیوں کی پہچان سمادھا مندے کے مہانت پنچمپوری سندیپ واسی ڈھانے کو تکور سونو ارسپ کمانڈو کے روح میں ہوئی ہے انسیپی چیف شرط پوار کی سوموار کو لیپروسکوپی کی سفل سرجری ہوئی گراصل ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں شرط پوار کی سفل سرجری ہوئی نباب ملک نے کہا کہ سرجری کے بعد شرط پوار سوس نے بتا دے کہ پوار کی بارہ پیل کو سفل پتاشے کی پھیلی کی سرجری کی گئی سرجری کے بعد پوار کی طبیعت اس پہ بتا ہی جا رکھی ہے یوروپی سنگ کے ودیش نیتی پرموخ جوسف ورل کا کہنا ہے کہ روس اور چین میں مل کر مائمار میں سینے تختہ پلچ کے خلاف انکڑا سچے سمودائے کو قدم نہیں اچھانے دے رہی ہیں چین میں کوئلے کی خدان میں بعد کا پانی بھرنے سے کس شمک پس گئے ہیں ان میں سے کئی زمین سے قریب ایک دشمل دو کلومیٹر نیچے کام کر رہے تھے بھارتی سینہ پرموخ جنرل ایم ایم نربانے نے کئی دیشوں کے سینے بھیاس کے اتر ہوئے سینہ پرموخوں کے کانکلے میں شکت کی سینہ کے اترکت سوچنا مالے جنشالے میں فیٹ کر یہ جانکاریستان چھکی امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں مرت پائے گئے پانچ سے کم عمر کے تین بچوں کی ماں کو سندھے کے آبھار پر غیر سار کر لیا گیا بچوں کی موت اڈھار دار ہتھے آٹھ چکی گئی تھی پاکستان میں رویبار کو پانچ ہزار کورو نائنٹین کے معاملے ملنے کے بعد یہاں لگے کئی پرتبان تیرہ پر سرکاری تیل کمپنیوں کے اور سے لگاتار تیلوے دن پھے پیٹوگل اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا ہے بھارتی ایسٹیج بینک سہت ویبھند بینکوں نے زیرو بیلینس والے غریب خاتہ دھارکوں پر ویبھند سیوہ مدوں میں کئی طرح کے مرمانے شلک لاغو کر دیئے پیندرے سرکار تینشن اکشیتر میں پرتیکش ویدیشی نویز کی جو سیما ہے اسے بڑھا کر چواتر کیسے بھی کر سکتی ہے ستروں کا کہنا ہے کہ اس سندرم میں سرکار سنسط کے مانسون سطر میں ویدھے اکلا سکتی ہے فرینکلین ٹیمپلٹن کی بند ہوئی چھے میوچل فنڈ یو جناؤں کے نیویشکوں کو آنے والے سبتہ میں دو ہزار نو سو باؤسٹ کروڑ کا رفنڈ ملنے والا ہے اس فنڈ کی ذمہ داری سنبھالنے والے ایس بی آئی فنڈ مینجمنٹ انشتہارکوک و راشی واپس لٹائے گا قیمتوں پر نیانترن کے لیے دھمیوں نے سرکار سے ہستک شیف کی مانگ کی پیکجنگ میں استعمال ہونے والے کرافٹ پیپر میں نوبر پیسد یوگدان ربی کازش کا فتہ ہے آئی پیل کا چوتھا مقابلہ راجستان رویل سوار کنگ سولیون پنجاب کے بیچ آج ون کھیڑے سٹیڈیو میں کھلا جائے گا دونوں ہی ٹیموں کا یہ پہلا میچ ہے انجین پریمیر لیگ کے تیسرے مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے سنڈائجو اور سیدراباد کو دس رنوں سے ہر آکر سیریز میں جیت کے ساتھ آگاز کیا ہے ایتیار کے لیے سلامی بلے باز نتیش رانہ میں چھپن گیندوں پر اسی رنوں کی دھماکے دار پاری سے لی جبکہ راہول ترپاتھی نے 39 گیندوں پر تیریس پیرے پندرند بنائی ایتراباد کی اور سے منیس ٹوانڈے نے نباد اکسٹرن اور جونی گیرسٹو نے پچپن رنوں بنائی لیکن اس کے باوجودی اپنی ٹیم کو جیت نہیں جلا سکے نائٹ رائیڈرز کی اور سے پرسد کو دو وکٹ شاخب علی حسن کو اور پینچ کمینس اور آنڈری سیل رسیل کو ایک ایک وکٹ ملا مہارش میں کورونا سے لوگوں کو الارج کرنے کے لیے مومبائی پولیس نے داخل رویڈ کے ویڈیو کا سہرہ لیا ہے مومبائی پولیس نے انسٹاگرام پر ایک پوچ کیا ہے جس میں ماسک کے مہاتوا کے بارے میں بتایا گیا ہے مومبائی کے علاوہ ناگپول پولیس نے بھی اس ایڈ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سامدھان کیا ہے بوچپوری اس سینیما کے جانے مانے ابھی نیتری آمرے پالی دوبے کورونا بائرس کا شکار ہو گئی ہیں اس بات کی جانکاری انہوں نے اپنے ایساگرام پوچ کے ذریعے دی کورونا میں ہمارے ایک بار پھر سے تیجے سے پیر پسار رہی ہے اور ایسے میں پرکشائیں کرانا مددہ بن گیا ہے ایسے میں سونی سود نے چھاتوں کو پرموچ کرنے پر سہمتی ظاہر کی ابھی نیتری آنکیتا لوگھنڈے نے سپوٹر میجیا ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ نے اپنے وائفرینڈ ویکی کے ساتھ اپنے رشتے کے پورے ہوئے تین سال کی جورنی کے بارے میں دکھایا ہے مشہور گائی کا شویہ خوشال ماں بننے والی ہیں شویہ نے کچھ خوبصورت تصویروں کو اپنے ایساگرام ہینڈل پر شیئر کیا جو کی وائرل ہو رہی ہیں انوشکا شرما نے اپنے بھائی کرنیش شرما کے ساتھ اپنی بچپن کے تصویر سانجھا کی جو ان کے فرنس کا کافی من لبھا رہی ہیں